کار مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم نے ایک جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور امام صاحب نے بھول کر سامی اللہ اور امان حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ ریا تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوا یا نہیں نماز ہو گئی سجدہ صاحب کے بغیر یا نہیں ہوئی تو آپ کی خدمت میں آز ہے کہ سجدہ صاحب سنت کے ترق سے واجب نہیں ہوتا یعنی جو نماز کے اندر سنتیں ہیں نماز کی سنتیں مثلا سناب پڑھنا سنت ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے سامی اللہ علیمان حمیدہ کہنا امام کے لئے سنت ہے اور سامی اللہ علیمان حمیدہ ربنارکالخم اکیلے نماز پڑھنے والے کے لئے سنت ہے اس طرح نماز کی بہت ساری سنتیں ہیں اگر کوئی بھول کر سنت چھوڑ دے سنت رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں اس مسئلے کو فتاوہ رزویہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو سولہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انفرادی نماز پڑھنے والا اکیلہ نماز پڑھنے والا یا امام صاحب بھول کر سامی اللہ علیمان حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ بھی دیں تو نماز ہو جاتی ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور کوئی نماز کے ادھر اتنی خرابی پیدا نہیں ہوتی کہ اسے سجدہ صاحب کی حاجت ہو اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ دوستوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں امام صاحب ہوتے ہیں اگر وہ بھول جائے تو ان کے پیچھے پرپک انڈا نہ کیا کریں بلکہ بھول جاتا ہے انسان ہے امام صاحب اگر بھول گئے تو کوئی ایسی بات نہیں اس میں سجدہ صاحب کا آپشن رکھا ہے شریعت نے شریعت ہم سے زیادہ جیسے کہتے ہیں عقل ماند ہے شریعت ہم سے زیادہ سہانی ہے اور شریعت لے کر آنے والے شارع علیہ السلام نے جب سجدہ صاحب کا آپشن رکھا ہے کیوں رکھا ہے کہ امام بھول سکتا ہے بندہ بھول سکتا ہے اس کا ازالہ موجود ہے تو اس کے لئے امام صاحب کے پیچھے پرپر گھنڈا نہ کیا کریں یہ امام صاحب بھول گئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا امام صاحب کی عزت کیا کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین سیکھنے کا زوق عطا فرمائے